بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذمہ دار بھائیوں ذمہ دار بھائیوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ورائٹیاں گندم کی مختلف ہم کاش کرتے ہیں اس کی ایوریج کا اندازہ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں وہ ورائٹی اچھی ہے کہ وہ بری ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو بات کریں گے کہ ہم کو اندازہ کس طرح ہوگا ہم کس طرح اپنی کراپ کو ابھی دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیاری ایوریج کس طرح اچھی آئے گی تو آج کی ویڈیو میں یہ جو بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس لئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل پر نہ ہے تو سسکرائب لیں ایک چھوٹا سا کمنٹ دیچے ضرور کیا کریں گا دوستوں ہماری جو کراپس ہیں وہ اس وقت جو بھی انہوں نے قد کرنے تھے جو بھی گروت کرنی تھی وہ کر چکی ہے ہمارے پاس پیچھے دو پلاٹ ہیں مختلف قسم کے ایک اس سائیڈ والا ایک اس سائیڈ والا کچھ جو ہماری گندم کی خاص کا فصل ہے وہ سٹیوں بھی نکال چکی ہے مگر اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کون سی ویڈیو جو ہے نا وہ اس بار اچھی جانے جا رہی ہے تو کافی ویڈیو ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم صرف دو ویڈیو پر بات کریں گے ایک ہے نان ویڈیو جس میں مختلف ہم ناموں سے جانتے ہیں ایک فیصلہ باد ہے ایک اکبر ہے اور وطن وغیرہ یہ کافی ورائٹیاں ہیں مگر یہ دو ورائٹیاں جو ہمارے پاس اس وقت میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آپ بغور دیکھیں گے کہ ہم اس وقت جو یہ پودے فیصلہ کر چکے ہیں اس کی ایوریج کا اندازہ ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے وہ کس طرح کہ اس وقت یہ جو پودہ ہے یہ دیکھ لیں اس کی اور اس کی عمر ایک جیسی ہے مگر اس کے تنے اور اس کے تنے میں فرق ہے کیونکہ یہ جو ورائٹی نئی آئی ہے وہ ہے دلکش یہ موٹے تنے والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دلکش ورائٹی ہے اور یہ ورائٹی جو پچھلے سالوں سے چلتی آ رہی ہے مگر اس ورائٹی کا نام ہے فیصلہ باد میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ورائٹی کیا آپ مان لیں گے فیصلہ باد ہے یہ نان ورائٹی ہو چکی ہے فیصلہ باد 2008 تو اچھا خاصا بھوٹا لگاتا ہے بڑھاتا ہے مگر اس دوست نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ باد ہے مگر میں نہیں مان رہا پھر بھی میں ابھی موٹی موٹی آپ کو معلومات یہی فرام کروں گا کہ آپ اس وقت جو ورائٹی کیونکہ یہ یہی مرلا ہوتا ہے کہ ہم جو ذمہ دار ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سا بیج اگلے سال کے لیے رکھنا ہے تو اگلے سال کے لیے جو بھی گندم رکھیں گے اس کا پودا اچھا ہونا چاہیے اس کا تنہ اچھا ہونا چاہیے اس کی پیداوار اچھی ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل نارمل سا پودا ہے اگر ہم اس کے سٹے جو ہم یہ نکالے گی اس کے سٹے اور اس کے بریق دانے ہم رکھیں گے تو کوئی ابر جائے گی نہیں آئے گی تو یہ اس کے بارے میں مجھے اتھینٹک پتا ہے یہ دلکش پرائٹی ہے آپ اس کا تنہ دیکھ سکتے ہیں کافی موٹا ہے اور تنے بھی کافی تگڑے ہیں اور اس کے حساب سے سٹی بھی جو ہے نا ہماری وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی موٹی تازی اس سے نکل رہی ہے ہم نے دیکھی ہے تو اس لیے میں آپ دوستوں کو سجیسٹ کروں گا کہ دلکش پرائٹی رکھیں بلکہ اگر آپ کو پرائٹی ماننے میں نہیں پتا چاہ رہا تو آپ کوشش کریں کہ جو کراپ جو پودے آپ کے تندرست ہوں وہی فیلد جو ہے نا وہی کھیت سے اپنی گندم نکال کے رکھیں انشاءاللہ اگلے سال آپ کی ایبریج اچھی ہوگی یہ ایک اچھا انداز تھا کافی دوستوں نے مجھ سے مجھوڑا بھی لیا کہ اگلے سال ہم کس طرح کی گندم رکھیں کس طرح کا بیج رکھیں جس سے ہماری پیداوار اچھی آئے تو یہ والا طریقہ آپ کو سب سے بیس لگے گا کیونکہ آپ اپنی کھیت کا خود وزٹ کریں گے آپ کو پودوں دیکھنے میں ملیں گے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا امید ہے آپ کو معلومات اچھی لگی ہوں گی اچھی لگنے کی صورت میں لائک کرنے چینل پر نئے تو سسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو آپ تو پہنچ دی رہیں اللہ حافظ